بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دوالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا ولید ایک امیر تاجر تھا اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا ایک دن وہ بت کی پوجہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجہ کر رہا تھا اس بت نے ولید سے کہا اے میرے ماننے والے مجھ پر یقین کرنے والے سن لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ان کا دین سچا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے اپنے ادگد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے موں سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی سب لوگ آتے اور اس بت کے موں سے یہ بہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے انہوں نے نبی اکرم کو بھی تشریف لانے کو کہا جب نبی اکرم اس بت کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے موں سے یہ الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداوں کو پوجھنے لگ جائیں لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے موں سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لئے بیتاب کھڑے تھے جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے لوگو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں ان کا دین سچا دین ہے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سکت عذاب تیار کر رکھا ہے اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم کے دین پر ایمان لے آؤ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لوگے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہروگے اے کافروں بتوں پر یقین کرنے والوں تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں اگر تم نے انہی بتوں کی پوجہ کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤگے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا جب ولید نے اپنے بت کے موں سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم کی نظر ایک گوڑے سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اس شخص نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مسلمان جین ہوں میں آپ پر یقین رکھتا ہوں مجھے محین بن العبر کے نام سے بکارا جاتا ہے میں جبل تور میں رہائش پذیر ہوں میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بہودہ الفاظ کہیں ہیں وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم کے بارے نہ اس بلہ غلط الفاظ بولنے والا ہے جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی رو کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچی نبی ہونے کی گواہی دی ہے اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے نیک عمال کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے